ایک بار پھر دیش کے بڑے اخبار ہیں اور ان کی بڑی سرکیاں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تمام ایکسکلوزیو خبریں بھی ہیں جو پرمکتہ سے اخباروں نے اٹھائی اخباروں کی سرکیاں بنی فرنٹ پیج پر اخباروں میں ان خبروں نے جگہ لی یہ تمام خبریں اب آپ کے سامنے ہوں گی چند منٹوں کے اندر اور آپ فٹ افٹ دیکھئے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش اور دنیا میں کیا کچھ بڑی حل چلے رہی سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹائمز آف انڈیا کی خبر کی سائیکلون کل سکس پلانکس چین نئی انٹو ڈاک نیش شٹس ڈاؤن ائرپورٹ دیکھئے چین نئی ہمیشہ سہی تمیل لادو دسمبر کا مہینہ بہت مشکل بڑھا رہتا ہے اس سے پہلے دوہزار چار میں سنامی آئی تھی دوہزار پندرہ میں بار آئی اور اب دوہزار سولہ میں ایک بار پھر دسمبر میں پرکرتی کا کہر دیکھنے کو ملا اور یہ کہر ایسا ہوا کہ اب تک دس لوگوں کی موت ہو چکی ہے حالانکہ اخبار نے یہ کہا ہے کہ چھے لوگ مارے گئے ہیں لیکن کچھ ایک اخباروں کو یہ کہنا ہے کہ مرنے والوں کو آکڑا دس تک پہنچ چکا ہے اور پچاس سالوں میں پچھلے پچاس سال میں اب تک کا سب سے تگڑا سائیکلون یہاں پر آیا ہے سمدر سے توفان اٹھا جو انمان کے راستے ہوتا ہوا تمیل نادو اور آندرہ پردیش تک مہچا دس دن کی کڑی تیاریاں تھی باوجود اس کے دس لوگ موت کے موں میں سماغ گئے ذرا سوچئے اگر تیاریاں نہیں ہوتی تو کتنا وناشکاری ہوتا ہے یہ توفان ایک سو بیس کلومیٹر کی گتی سے تیز ہوایے چلی دس لوگوں کی موت ہو گئی اور پچاس سال بعد چینہی میں اب تک کا سب سے بڑا توفان آیا ہے یہاں ہم آپ کو یہ بتا دیں یہ جو توفان ہے اس کا نام رکھا گیا ہے وردہ وردہ ایک کٹیگری کا توفان ہے یعنی کٹیگری جو ہوتی ہے سب سے مشکل بھرا سب سے شکتی شالی سب سے بناشکاری جو توفان ہوتا ہے اسے ایک کٹیگری کا درجہ دیا جاتا ہے اور وردہ بھی ایک کٹیگری کا توفان ہے بہت کئی کئی میٹر لمبی ٹائٹ سوٹی سمدر سے اور جو کی سڑکوں پر آکر ٹکرائی حالانکہ اب پرٹیکشن کے طور پر کافی کچھ انتظامات کیا گئے ہیں NDRF کی ٹی میں لگائے گئی ہیں NDRF یعنی National Disaster Relief Fund یہ تمام 19 ٹی میں لگائے گئی ہیں جو کی بہت سارے لوگ ہیں ان کی ہلپ کر رہی ہیں ریس کی اپریشن چل رہے ہیں اس کے علاوہ جو مچھوارے ہیں انہیں الٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ بہتر گھنٹے تک سمدر کے اندر مچھلیاں پکڑنے نہ جائیں کیونکہ سمدر اس وقت وناش کاری روک لے چکا ہے اور ایک بڑی کہہ سکتے ہیں پراکرتک آبدہ کا سمیہ ہے جو سنبھل گیا وہ بچ گیا اور جو ذرا سا کہتے ہیں کہ سابدھانی ہٹی اور درگٹنا ہٹی جس نے بھی اس وقت سمدر کا روک کیا وہ کال کے گراس میں سما گیا ہندوستان ٹائم سے روک کرتے ہیں اور خبر اٹھاتے ہیں تصویر دیکھئے انڈیا نے ایک بار پھر بڑا اتحاس رچ دیا ہے کرکٹ کے میدان میں تیم انڈیا نے اپنی دھواندھار بلے بازی اور گیند بازی سے انگریزوں کے چھکے چھوڑا دیئے کچھ ایک اکبار کا تو یہ کہنا ہے کہ بھارت نے انگریزوں سے لگان وصول لیا تو الگ الگ طرح کی ہیڈ لائنز دے کر اس خبر کو درشایا ہے ہم آپ کو تصویر دکھا رہا چاہتے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کپتان ویرات کولی کتنے خوش ہے اس وقت میدان میں جب یہ اتحاس رچا بھارت اور انگلینڈ کے بیچے ٹیسٹ سریز تھی اس ٹیسٹ سریز کے چوتھے میچ میں یہ میچ ممبئی میں کھیلا گیا اور ممبئی میں ٹیم انڈیا نے ایک بڑا اتحاس بنایا چوراسی سال بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بھارت نے تین یا ادھک میچوں کی لگاتار پانچ ٹیسٹ سریز جیتی ہے دیکھئے کل دن ہی اتحاس کا تھا اور ٹیم انڈیا نے اپنے بلے بازی اور گین بازی سے وہ کر دکھایا چوتھے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کو پاری اور چھتیس رن سے ہرا دیا پانچ ٹیسٹ میچوں کی سرنگلا میں ٹیم انڈیا کو تین زیرو سے ننائک برد مل گئی ہے اب چوتھا ٹیسٹ ہونا ہے چوتھا ٹیسٹ شاید کوئی معنی نہیں رکھتا چونکہ سریز پر پہلے ہی ٹیم انڈیا قبضہ کر چکی ہے اور ایک بڑا اتحاس رچ چکی ہے اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چاہے وہ اشمن ہو چاہے وہ ویراد کولی ہو تو چاہے وہ جیانت ہو ان کئی کھلاڑیوں نے میدان میں اس سریز کے دوران کئی بڑے اتحاس رچے ہیں کئی پرانے ریکارڈ توڑے اور کئی نئے ریکارڈ اپنے نام کر لیے ہیں اگلی خبر کروک کرتے ہیں گورنمنٹ بیسٹیز 3.5 ایمین گیلنس آف وارٹر پولیوشن انچینجڈ پچھلے دنوں رازدھانی میں پولیوشن کی مارتھی فٹکار لگائی گئی جو نیشنل گرین ٹرپنیل ہے این جیٹی کی ٹیم نے فٹکار لگائی اور دلی کی ہوا کو لے کر کافی سوال کھڑے کیے گئے کہ دلی میں پردوشن کا اسطر کافی حد تک بڑھ چکا ہے کئی سالوں کا ریکارڈ توڑ چکا ہے ایسے میں سرکار نے جلد بازی دکھاتے ہوئے کہ اسے پولیوشن کنٹرول کرنا ہے سڑکوں پر پانی کا چھڑکاو کیا گیا پیڑوں پر پانی چھڑکا گیا فٹپاہ پر پانی چھڑکا گیا کہ شاید پانی چھڑکے گا تو ڈسٹ دب جائے گی اور پولیوشن کنٹرول ہو جائے گا لیکن شاید ایسا ہو نہیں سکا کیونکہ یہ خبر کچھ ایسی ہی تصدیق کرتی ہے خبر میں کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ نے اس پین کے لیے 3.5 ایمن گیلنٹس وارٹر ویسٹ کر دیا لیکن پولیوشن انچینج پولیوشن میں کوئی بدلاب نہیں آیا دلی کی آب و ہوا نہیں بدل پائی انوارمنٹس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وارٹر اور جو یہ تمام پریاس کیے گئے ہیں پانی چھڑکاو کیے گئے ہیں ڈسٹ کو دبانے کوشش کی ہے ان سے کوئی بھی اثر نہیں پڑا اور تصویر یہ وہ ہے جو پی ڈی بلو ڈی کے وارٹر ٹینکر کا کرمچاری اور وارٹر ٹینکر ہے اور کس طرح سے سڑکوں کو دھویا جا رہا ہے لیکن یہ تمام جو قوایت تھی یہ ان سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑ پایا اور دلی کا پردوشن آج بھی چرم پر ہے اگلی خوابہ کرو کرتے ہیں ایس پی رپلیسز سیون مور کنڈیڈیٹس سماجوادی پارٹی کے کنبے میں لمبے سمیسے درار چل رہی تھی ہم آپ کو لگاتار بتا بھی رہتے کہ سماجوادی پارٹی میں چاچا بھتیجے بھی جو ایک کولڈ وار شروع ہو چکا ہے اب وہ کافی بڑھ چکا ہے لیکن پچھلے کئی دنوں سے کہہ سکتے ہیں کہ جب سے نوٹ بندی خبریں آنی شروع ہی ہیں تب سے ان کا ویواد دب گیا تھا لیکن کہتے ہیں کہ یہ کب تک دبے گا جو چیز ہے اگر آگ لگے گی تو دھوان بھار آئے گا بھی اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی ہے سماجوادی کنبے میں جو درار چل رہی تھی چاچا بھتیجے کے بیچ جو جنگ کا محول تھا وہ ایک بار پھر اب اجاگر ہو چکا ہے کیونکہ سماجوادی پارٹی کے سات کینڈیڈیٹس کو نکال دیا گیا ہے ان کے پت سے ہٹا دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ سب سبی لوگ اخلیش کے قریبی ہوا کرتے تھے جبکہ شیوپال نے انہیں پت سے ہٹا دیا تو اب یہ ترہ تنی ہو چکی ہے اب اخلیش پریشان ہے کیونکہ شیوپال اپنی من مانی اور اس طرح کی حرکتوں سے باج نہیں آ رہے ہیں جس کے بعد اخلیش کی جو پریشانیاں ہیں وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہیں سماجوادی پارٹی میں اگر آپ کو لگتا ہے ایک آدھ دن میں کوئی خبر آتی ہے کہ پھر ترہ تنی کا محول ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کیونکہ شروعات ہو چکی ہے لڑائی کی جو نیو ہے وہ رکھی جا چکی ہے اور شاید کب اس نیو کے اوپر بننے والی دیوار بھر بھرا گر پڑے کچھ کہنا مشکل ہے ایک تصویر دیکھئے تصویر تھوڑی ڈرینجورس ہے لیکن دلی کے موسم کا حال بیا کرتی ہے دلی ان سی آر ہو کہہ سکتے ہیں کہ پورا بھارت اس وقت کوہرے کی چپیٹ میں ہے کوہرے کا کوہرام ہے کہ جگہ جگہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں روڈ ویز ریل ویز ایئر ویز ہر طرف اس کا فرق پڑ رہا ہے دیکھئے ریل وی ٹریک ہے اور ریل وی ٹریک جبکہ ویزیبلٹی بیس میٹر بھی نہیں ہے باوجود اس کے لوگ سائیکل سے ریل وی ٹریک کو کراوس کر رہے ہیں ایسے میں یہ تصویر بتاتی ہے کہ حال سے کے کتنا نزدیک ہیں یہ لوگ شاید جب سو کلومیٹر کی رفتار سے پرتی گھنٹے کی رفتار سے ٹرین آئے گی تو اندازہ نہیں لگا پائیں گے کہ ٹرین آ رہی ہے نہیں اور ایسے میں سائیکل کو لے کر ریل وی ٹریک کر کرنا کتنا مشکل بھرا ہو سکتا ہے حالانکہ بھارت میں ایسا روز ہوتا ہے لیکن جب کورا ہو تو شاید یہ تصویر کب حادثے میں بدل جائے کہنا مشکل ہے انڈیا ایکسپریس کا رکھ کرتے ہیں اور خبر یہ بھی بہت بڑی خبر ہے اور جب بات ہو رہی ہے نوٹ بندی کی ایسے میں سولہ کلو سونا پکڑا جانا بڑی بات ہے کل دلی ائرپورٹ سے سولہ کلو سونے کے بسکٹ برامت کی گئے ہیں اور یہ بسکٹ بچوں کے ڈائپرز میں چھپا کے لائے جا رہے تھے کہا جا رہا ہے کہ گجرات کے ایک پریوار اس میں پکڑا گیا ہے چھاپے ماری میں اور اس پریوار کے چھے لوگ تھے جو اپنے الگ الگ بیگوں میں بچوں کے ڈائپرز میں سونے کو چھپا کر دلی پہنچے تھے یہ لوگ دوبائی سے آئے ہیں کل اور دلی پہنچے تھے پر جیسے ہی بیمان لینڈ ہوا دلی ائرپورٹ پر جانچ ایجنسی نے گھیڑ لیا تلاشی لی گئی اور تلاشی میں سولہ کلو سونا برامت ہوا ہے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگ آپ اور ہم لوگ ہم عام جنتا ہیں اور ہم لوگ سونے کو کون کرتے ہیں تولے میں یا پھر اسے میلی گرامز میں اسے تولتے ہیں لیکن بڑے لوگوں کا دیکھئے کہ وہ سولہ سولہ کلو سونا بھار سے لے کے آتے ہیں اور دیش میں ٹھکانے لگاتے ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نوٹ بندی کے بعد جو کارا کاروبار شروع ہوا ہے دیشبر میں کہ نوٹوں کو ٹھکانے لگانے کی جو ایک لوگ کوشش کر رہے ہیں یہ بھی اسی کوشش کے تحت ایک خبر ہو کہ یہاں پر موٹا پیسہ جو ہے وہ دیبائی میں ٹھکانے لگایا گیا اور وہاں سے گوڑھ لاکر دیش میں انویسٹ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کوشش فیلحال ناکام ثابت ہوئی ہے یہ ایک رہت بری بات ہے امرو جلوگر رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس خبر کی چھاپے ماری میں جیپور سے دو کروڑ کے نئے نوٹ برامت سوال سرکار کی نیتیوں پر سرکار کے فیصلوں پر اور سرکار کی کام کاج کی پرنالی پر خار کرتے ہیں ایک حبر کہ ہر روز دیش کے الگ الگ علاقوں سے نئی کرنسی کے بھاری ماترہ میں نوٹ برامت ہو رہے ہیں تو آخر سرکار کیا کر رہی ہے وہ کیسا مینجمنٹ ہے کہ نئے نوٹ لوگوں تک پہنچ نہیں پارے بھیڑ میں ایٹی ایم کی لائن میں بینکوں کی لائن میں جنتہ دم توڑ رہی ہے اور بڑے بڑے بیاپاری بڑے بڑے بزنسمن ان کے پاس سے نئے نوٹوں کا زخیرہ برامت ہو رہا ہے تو ایک بار پھر سوال وہی ہے کہ سرکار نے نوٹ بندی کے بعد جو فیصلہ لیا ہے نوٹ بندی کا اسے کس طرح سے عملی جامعہ پہنائے جا رہا ہے کس طرح سے اس پہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ عام لوگوں تک پہنچے جو پیسہ آیا ہے وہ سب لوگوں تک پہنچے چاہے کم پہنچے پر سب تک پہنچے لیکن یہ کیا کہ جگہ جگہ کئی ستر کروڑوں کے نئے نوٹ برامت ہوتے ہیں تو کئی دو کروڑ کے کئی چھے کروڑ کے تو کئی پندرہ کروڑ کے نئے نوٹ برامت ہوتے ہیں اگر یہی چلتا رہا تو تو عام آدمی تک پیسہ کیسے پہنچ پائے گا کیا ربائیس حوالوں کے گھیرے میں ہیں یا پھر سرکار کی نیتیاں صحیح نہیں ہیں جواب کسی کے پاس نہیں ہے کل ایک اور خبر آئی نوٹ بندی پر کہ پانچ سال میں بند ہوگا دو ہزار کا نوٹ جو دو ہزار کا نوٹ سرکار نے جاری کیا ہے اب پانچ سال کے اندر یہ بھی بند ہوگا چونکہ پانچ سو کا نوٹ ہوگا سب سے بڑی کرنسی اب صرف سب سے بڑی کرنسی کے طور پر دیش میں نہ ہزار کا نوٹ آئے گا ہزار کا نوٹ آپ کو پہلے ہی بند کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ دو ہزار کا نوٹ جو سرکار نے فلحال کے لیے نکالا ہے وہ بھی اب جلد ہی بند ہو جائے گا یہ کہنا ہے یہ دعویٰ کیا گیا ہے سرکار کی طرف سے بھوشے میں بھارتی بھارتی آردی مفرستہ میں پانچ سو روپے کا نوٹ سب سے بڑا نوٹ ہوگا کیونکہ اگلے پانچ سال میں دو ہزار کا نوٹ بند ہونے جا رہا ہے یہ دعویٰ ہے سنگ سے جڑے آرثک وچارک ایس گرو مورتی کا سنگ کے ہیں اور سنگ اور بیچے پی میں زیادہ فرق نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ملی جولی ایک بات ہے اور ملی جولی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سرکار ہے تو زیادہ فرق نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی بات سنگنے کہیے تو بہت ممکن ہے کہ بیچے پی شاید ایسا مانتی ہو یا پھر اس طرح کی کچھ نیتیاں بنائی جا رہی ہوں پنجاب کے سرکار رکھ کرتے ہیں اور بات یہ بھی نوٹ بندیتے جوڑی ہوئی ہے کیش کانڈ فسیں گی بڑی مچھلیاں روحیت ٹنڈن سے ملی نگدی میں ایک پور منتری بلڈر اور نیتا کے نام کا خلاصہ ہوا ہے آپ کو بتا دیں کی دلی سسٹے گازی آباد میں کل بڑی ایک ریڈ پڑی ہے جس میں کافی ماترہ میں کیش برامت ہوا ہے یہ کالا دھن بتایا جا رہا ہے اور وکیل کی فرم ٹی این ٹی کے کارلے سے برامت ہوئے ہیں تیرہ دشملہ چھ پانچ کروڑ روپے یعنی تیرہ کروڑ پیسٹھ لاکھ روپے برامت کی رہے ہیں اور ٹو پائنٹ سکھ زیرو کروڑ کے نئے نوٹ بھی ملے ہیں یہ بڑی بات ہے کہ دھائی کروڑ کے نئے نوٹ آخر آئے تو کہاں سے آئے کس کا پیسہ تھا کل ہائی پروفائل طریقے سے ایک گاج گری ہے چھاپے ماری ہوئی اس کے بعد اریسٹنگ ہوئی پوچھتاج ہوئی حراست ملیا گیا کیش کو ریکاور کیا گیا کیش کو اپنے قبضے ملیا گیا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو سوال ایک بار پھر کڑھا کرتی ہیں سرکار اور آرگ بیائی کی کارے پرنالی پر اور ساتھ ساتھ دیش میں گورک دھندے کی پول کھولتے ہیں کہ دیش میں کس طرح سے گورک دھندے کا کالا کھیل چل رہا ہے بڑے بڑے لوگوں پر کے پاس کتنا موٹا پیسہ موجود ہے ایک اور دیکھئے اب سرکار کا نیا گیم دیکھئے کتنی بڑی بات ہے کیمرے کالے دھن کا راز کھولیں گے کل کی سب سے بڑی خبر سرکار نے چھے سو بینک شاکاؤں میں رسٹنگ آپریشن کروائے جس کے بعد فٹیج ریکارڈ کروائی گئی اور فٹیج چار سو سٹیڈیوں میں پی ایم او کو سوپی گئی ہیں ویت منترالے کو دی گئی ہیں کی آپ دیکھئے کی نوٹ بندی کے بعد بینکوں میں کس طرح سے گورک دھندے کو انجام دیا گیا کالے دھن کو سفید کیا گیا بینکوں کی ملی بغت سے اور اسے بینک کے دو سو کرمچاری شک کے گہرے میں ہے جن پہ شک کی سوئی گوم رہی ہے اور یہ بینک کے بڑے ادھیکاری ہیں اب آپ دیکھئے ایک ہزار دو سو پینٹالیس بینک شاکاؤں کے بارے میں ایجنسیوں نے یہ ریپورٹ دی ہے دو سو بے شاکاؤں کی جہاں جندھن کھاتوں میں زیادہ لیندن ہوا ہے اور نوٹ بندی کے بعد سرکار کا ایک بڑا کہہ سکتے ہیں کہ بلاسٹ کر دیا ہے شاید جو بینک مینجر سی امان رہے تھے کہ نوٹ بندی کے بعد شاید ان پر گاج نہیں گرے گی وہ بڑے بڑے ویاپاریوں سے مل کر کالے دھن کو سفید کر دیں گے جندھن کھاتوں میں پیسہ جمع کروا دیں گے یہ تمام چیزیں اب کھل چکی ہیں کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کا کتنا بڑے لیول پر اسٹنگ آپریشن ہو رہا ہے سرکار نے اسٹنگ کر آیا دو بارہ سو سے زیادہ بینک شاکاؤں میں اسٹنگ ہوا چار سو سیڈیاں بھر کر فوٹیج پہنچ چکی ہے جن کے بعد اب بڑے بڑے ادھیکاریوں پر اور بینکوں پر گاج گرنا بہت لازمی ہے یہ ہم آپ کو بتا دیں جب بات ہو رہی ہے بینک میں چل رہے گورت دھندے کی تو کچھ سال پہلے کوبرا پوسٹ نے ریڈ سپائیڈر کے نام سے بہت بڑے اسٹنگ آپریشن کیا تھا جس میں کئی سارے سرکاری اور پرائیویٹ بینکوں کو ہیر فیر کرتے دکھایا گیا تھا اور وہ اسٹنگ آپریشن آج بھی آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو صرف کرنا کیا ہے کہ آپ کو یوٹیوب پر جانا ہے اور آپریشن ریڈ سپائیڈر ڈالنا ہے کوبرا پوسٹ ڈالنا ہے تو وہ اسٹنگ تمام آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ جو سرکار آج کر رہی ہے وہ کوبرا پوسٹ کئی سال پہلے کر چکا ہے اور بینکوں کی اصلیت کو جنتا کے سامنے لائے چکا ہے دینک جاگران کا رکھ کرتے ہیں اور خبر جو ہے وہ بھی نوڈ بندی سے جڑی ہوئی ہے لاغو ہوئی کیش بیک سکیم کیش بیک سکیم کیا ہے آخر پہلے وہ آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں آپ دیجیٹل پیمنٹ کرتے ہیں پلاسٹک کارڈ جیسے کی پی ٹی ایم کریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ ای ٹی ایم کارڈ ان تمام طرح کے کارڈ سے کیش لیس لین دن کرتے ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا وہ ڈسکاؤنٹ چاہے وہ لائی سی کا پریمیم ہو چاہے وہ پیٹرول ڈیزل بھروانا ہو چاہے وہ بڑے بلز جمع کروانا ہو گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں تو ان طرح کی بلز پہ ویت منتری انجیٹلی نے کہا تھا کہ سرکار آپ کو پاتھ سے لے کا دس پرسنٹ تک کا ڈسکاؤنٹ دے گی اور آج سے یہ سکیم لاغو ہونے جا رہی ہے اگر آپ کارڈ کا استعمال کر کے پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو آج سے ڈسکاؤنٹ ملنا شروع ہو جائے گا اور یہی کیش بیک سکیم ہے تو آج سے لاغو ہونے جا رہی ہے دیکھتے ہیں کی کتنے پرسنٹ لوگوں کو اس کا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ ڈسکاؤنٹ ملے گا بھی تو شاید اس ورگ کو ملے گا جن کے پاس پیسی کمی نہیں ہے لیکن جو مزدور ہے جسے پلاسٹک ملی سے مطلب نہیں ہے جس کے پاس کارڈ نہیں ہے جو کسان ہے جو پہلے سے ہی پریشان ہے ان کا شاید اس کیش بیک سکیم سے کوئی بھلا ہونے والا فیلحال نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ سکیم کسانوں تک گاؤںوں تک اور مزدوروں تک پہنچے تو بات الگ ہے فیلحال ان کے لئے کوئی راحت نہیں ہے ایک نیا بیوات سنیئے آپ سنسد کی سیڑھی چڑھل بھوجپوری سنتالیس سال سے چل رہی ہے بھوجپوری کے لڑائی بھوجپوری ایک بھاشا ہے جسے راستے بھاشاوں میں شامل کرنے کے درجے کو لے کر ایک لڑائی چل رہی ہے سنتالیس سال سے اور کل سنسد کا گھیراف کیا گیا کہ بھوجپوری کو بھی راستے بھاشاوں میں شامل کیا جائے اس کی ایک پہچان بنائی جائے جس طرح سے بھوجپوری فلال ایک ریجنل لینگویز بن کر رہے گئی ہے ایسا نہیں کیا جائے اسے ایک درجے تک مہچایا جائے یہی لڑائی ہے بھوجپوری کو کن سرکار سنبیدھانک بھاشا کا درجہ دینے کی تیاری کر رہی ہے اس کی مانگ انیس سو انہتر سے چل رہی ہے اب تک اسے لے کر اٹھارہ پرائیویٹ میمبرز بل آ چکے ہیں لیکن یہ مانگ پوری نہیں ہو پائی ہے کسی بھاشا کو سنبیدھان کی آٹھوی انسوچی میں شامل کرنے کے لیے سنبیدھان سنچودن کرنا ہوگا یہاں ہم آپ کو کچھ اور پوائنٹس بھی بتاتے ہیں کی آٹھوی انسوچی میں شامل کرنے کے لیے سنبیدھان سنچودن کرنا ہوگا پہلے کیابنٹ میں پرستا پاس ہوگا اور پھل بل کو سنسد میں دو تیہائی بہومت سے پاس کرانا ہوگا اور بائیس بھارتی بھاہشائے ابھی ہیں اس انسوچی میں جبکہ چودہ بھاہشائے تھی مول روپ سے تو دیکھئے بھوچپوری کی لڑائی ہے اور دیکھنا دلسپ ہوگا کہ آخر کس کروٹ بیٹھیں گی یہ لڑائی آخر کب جا ختم ہوگی اور بہت ممکن ہے کہ شاید اب بہت جلدی یہ ہو جائے بھوچپوری ابھی نیتہ ہو منوستیواری وہ بھی اب سنسد میں بیٹھتے ہیں مندریوں میں شمار ہیں تو شاید کچھ پیار بھی کریں بھوچپوری کو لے کر اور اب بھوچپوری بھاچہ کو اس کا حق دلانے میں کامیابی ملے تو یہ تمام خبریں تھی جو ہم نے آپ کو فٹا فٹ ایکسپریس کے رفتار سے دکھائی تمام دیش بھر میں کیا کچھ ہوا یہ ہم نے آپ کو بتایا اس بھولٹن کے جریئے تو چوبیس گھنٹے کی خبروں سے آپ باقی ہو چکے ہیں لیکن دیش اور دنیا کی پلپل کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر لگاتار وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.hindi.cobrapost.com اس کے علاوہ اگر آپ انگلیش میں خبریں چلنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری انگلیش ویب سائٹ پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں www.cobrapost.com ہماری انگلیش سائٹ ہے اس پر بھی آپ جا سکتے ہیں ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کوبرا پوست ویڈیوز پر بھی جا سکتے ہیں ساتھ یوٹیوب پر جا کر کوبرا پوست میں جا کر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو تمام طرح سے آپ